مدفعباد سیٹی بیسیکلی بہت چھوٹا سا شہر ہے لیکن یہ ڈینس پپولیٹڈ ایری ہے تو یہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرہ آپ نے جس طرح کہا کہ میرے ساتھ رات کو یہ واقع ہوا کہ میں گاڑی رات کو پار کر کے گھر گیا تو تقریباً بارہ ساڑھے بارہ بجے کے بعد کا واقع ہے تو میری گاڑی میں سے ایلیڈی نکال دی گئی اس کے بعد ٹیپ تھی وہ نکال دی گئی فلیش اور چھوٹا موڑا سامان تھا گاڑی کا وہ نکال دیا گیا حالانکہ گاڑی لاک اپ تھی اس چھوٹے سی شہر میں بہت سی ورداتیں ہو چکی ہوئی ہیں سی سی ٹی ویز کیمرہ نہیں ہیں پولیس کو چاہیے کہ یہ جو جو ورداتیں ہوتی ہیں ان کا سراغ لگائیں اور اس کے بعد جتنے بھی یہ چوریاں ہو گئی ہیں ڈکیتیاں ہوئی ہیں چھوٹی موٹی آپ فار ایزمپل گاڑی سے فلیش نکال لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے مذہب ٹھیک ہے میں دوبارہ لے لوں گا لیکن بات یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بار داتیں کرتے ہیں بچے اور پھر یہ کل بڑی کروائی ہوتی ہے بائیک چوری ہوتے ہیں گھڑیوں کے لاکب تولے جاتے ہیں گھڑیوں کے ششی اتار لیا جاتے ہیں بہت بار ایسے ہوا ہے میرے ساتھ یہ کم 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 پانچ بی بار ایسے ہوا ہے لوگوں میں وہ جو شعور ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہیں اور جو ہماری پولیس کے کام ہیں جو ہماری سپیشل برانچ کے کام ہیں وہ بھی مدھم پڑ چکے ہیں سست روی کا شکار ہیں اور آپ نے یہ چوری چکاری کی بات کیے تو یہ شہر میں انہی علاقوں میں نہیں یہ جو اندرونے شہر کا علاقہ ہے وہاں پر بھی یہی چیزیں جو ہیں وہ کوپذیر ہو رہی ہیں لوگوں کے سامان چوری ہو رہی ہیں لوگوں کی دکانیں تالے توڑے جا رہے ہیں لوگوں میں ایک قسم کا خوف و حراس بھی ہے موجود ہے اس کی وجہ پولیس کا شہر میں پیٹرولنگ نہ کرنا اور پیٹرولنگ نہ کرنے کی وجہات میں جب آپ کسی سے پوچھیں گے تو وہ یہ بتائیں گے آپ کو کہ ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے ہمارے پاس وسائل نہیں ہے ہم اس وجہ سے یہ پیٹرولنگ جو ہے یہ کم کرتے ہیں تو یہ سراسر یہ بات جاتی ہے حکومت کے سر پہ جاتی ہے کہ حکومت ان امور کی جانب برپور توجہ نہیں دے رہی اور اس کی وجہ اس کی سزا لوگ بھگت رہے ہیں اب ان صورتحال میں اس تمام صورتحال میں لوگوں کو خود بھی اویر ہونا بہت ضروری ہے میں یہ چاہوں گا کہ لوگوں میں یہ اویرنس آئے اور وہ حکومت کو مجبور کرے اور خصوصی طور پر پولیس ڈپارٹمنٹ کو مجبور کرے کہ وہ لوگوں کو ان مشکلات سے دور کرے آزاد کشمیر خصوصی طور پر ایک پرامن خطہ ہے یہاں فطری طور پر جرائم کی شرح کم ہے جہاں تک سوال ہے پولیس کے کردار کا تو پولیس گزشتہ کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ داللکون مظفرابات میں سستی کا شکار ہے وہ جو اس کے فرائض ہیں ان کی انجامتے ہی میں ہمیں قائل ہی نظر آ رہی ہے اور گزشتہ کچھ عرصے سے اخبارات میں اور مختلف آوالے سے یہ خبریں مل رہی ہیں کہ یہاں چوگری چکاری کے بارداتیں ہو رہی ہیں اور جو اگرچہ یہاں ریشو کے اعتبار سے تو اس میں بہت کم ہیں لیکن آہستہ آہستہ اگر اس کا صدباب نہ ہوا تو یہ سلسلہ آگے بڑھ سکتا ہے جرائم پیشہ افراد کے حصلے بڑھ سکتے ہیں چنانچہ ضرورت اس عمر کی ہوتی ہے کہ ابتدا ہی سے جرائم کو پھیلنے کا موقع نہ دیا جائے اور انہیں روک لیا جائے چنانچہ پولیس کا کردار جو سستی تاری ہے اس کو روکنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ ان جرائم کی شرع میں جو آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے ان کو روکا جائے اور ان کو بڑھنے سے پھیلنے سے پہلے ہی اس کا قلعہ کمہ ضرور کیا جائے لیکن ازاد کشویر میں مزشتہ چار پانچ سال سے جرائم کے حوالے سے شکایات میں تجدی آئی ہے اور خود جو پولیس کا نظام ہے اس حوالے سے کافی دیر سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں چینجنگ آنی چاہیے ازاد کشویر میں بدکسمتی سے اس وقت تک وہی پولیس ایکٹ چل رہا ہے جو انیس سو سنتالیس سے پہلے انگریز کا پولیس ایکٹ تھا اس پولیس ایکٹ کے تحت پولیس کو استعمال کیا جاتا تھا لوگوں کو دبانے کے لیے اور لوگوں کو سوچ سمجھ کی جو صلاحیت ہے اس کو روکنے کے لیے وہ پولیس ایکٹ پاکستان میں چینج ہو چکا ہے پاکستان میں وہ غلامی کا ایکٹ پولیس ایکٹ ختم ہو چکا ہے اور نئے ایکٹ آ چکا ہے جو ازاد کشویر میں تحل نہیں لائے گیا ہے اور گزشتہ جو ڈیشنل کانفرنس میں بھی خود پولیس دپارٹمنٹ نے یہ مطالبہ کیا کہ جو پاکستان میں جو ڈیشنل ایکٹ آیا ہے پولیس ایکٹ آیا ہے اس کا یہاں پہ نافذ کیا جائے تاکہ عام آدمی کو پولیس قوانین کے تحت تحفظ دے نہ کہ ان قوانین کے تحت جو علاقے میں باثر لوگ ہیں جو جرائم پیشہ لوگوں کی سرپرستی کرتے ہیں ان کو تحفظ ملے ازاد کشویر میں اس طرح جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پولیس ایکٹ کا ہے کہ انیس سو سنتالیس کا جو غلامی کا ایکٹ تھا وہ چینج کیا جائے اور پاکستان میں جو جنرل مشرف کے دورے حکومت میں ایکٹ نافذ ہوا ہے وہ یہاں پہ نافذ العمل کیا جائے موسیقی